کیا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی حائش کو دبا لیا تو ایسا شخص جنتی ہے اور حضرات اگرامی قدر وہ روزہ جو تقویٰ والا روزہ ہوتا ہے اور اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں وہ روزہ جو تقویٰ والا روزہ ہوتا ہے حضرات اگرامی قدر اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جدا میرے پاس ہے اور ایک اور آراب ہمارے جو تھے فن حدیث کے ماہرین نے بدلا دیئے محدثین نے بدلا دیئے روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جدا میری اپنی ذات ہے اپنی ذات سے جدا سے کیا مراد ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جب حریر و دیبا کے لباس مل جائیں گے جب سونے چاندی کے کندن مل جائیں گے جب ہوروں کی رفاقت مل جائے گی جب غلمان کی حدمت مل جائے گی جب لالو یا گود کے محلات مل جائیں گے جب ہمیشہ کا سکھ مل جائے گا جب بھار کا موسم مل جائے گا ہمیشہ کی جوانی مل جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں کہ جنتیوں کسی اور نعمت کی ضرورت تو نہیں کسی اور بات کی حائش تو نہیں جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا اب کسی چیز کی حائش ہو سکتی ہے پھر وہی حسن حقیقی جس نے اپنے جلوے کو سیدنا موسیٰ کے سامنے نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کی آنکھوں کے اندر وہ تاپ پیدا کر دیں گے وہ سکت پیدا کر دیں گے وجوہ یوم ایز ناظرہ الاربیہ ناظرہ چمکتے ہوئے چہرے مالک کائنات کے چہرہ ابو نور کا دیدار کریں گے جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ تیرے دیدار کی نعمت میں ساری نعمتوں کو ہیش کر کے رکھ دیا ہے حضرات اکرامی قدر یہ روزے کا اینڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی اس کی جدا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذات کے دیدار سے بڑی کیا جدا ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ والا روضہ رکھنے کی توفیق دے حضرات اکرامی قدر ہم لوگ خوش نصیب ہیں سعادت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان و بارک کے مقدس مہینے کو دیکھنے کا ایک مندوہ پھر شرف عطا فرما دیا یہ مہینہ اپنے جلو کے اندر بہت سی نعمتوں کو لے کے آتا ہے عبادات کی امونہ کو قسم کی اقسام کو لے کے آتا ہے اس میں ذکرِ الٰہی بھی ہے اس میں قیام اللہی بھی ہے اس میں روزہ بھی ہے اور ہر ہر عبادت اپنی جگہ پہ بے مثال ہے اس قدر قمرہ بھی ہے اس میں تقاف بھی ہے اس میں لیلت القدر کی جستجو بھی ہے اس میں انفاقفی سبیر اللہ بھی ہے اس میں زکاة کو دینے والی باتیں بھی ہیں اس میں قرآن کو پڑھنے پڑھانے والی باتیں بھی ہیں اور ایک ایک بات کتنی قیمتی ہے من سامرہ مزاناً ایماناً و احتساباً غفلہو ما تقدمہ من زمبیہی جو روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ سواب کی نیت کے ساتھ اللہ اس کی سابقہ ہتاؤں کو معاف فرما دیں گے من کامرہ مزاناً ایماناً و احتساباً غفلہو ما تقدمہ من زمبیہی جو رمضان کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ سواب کی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی باقی ہتاؤں کو پچھلی تاؤں کو معاف فرما دیں گے حضراتِ قرآنی قدر روزہ جو اس کی فنڈامنٹل اور بنیادی اور فرض عبادت ہے حضراتِ قرآنی کا اس کا مقصد انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے تقویٰ کیسے پیدا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے لئے حلال کو چھوڑا تو اس کے حکم کے اپر حرام کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا حضراتِ قرآنی قدر اللہ سے ڈر کر حرام کو چھوڑنے والے اپنی حائش کو دبانے والے ان کا انجام کیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَن نَفْسَانِ الْحَوَى جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی حائش کو دبالیا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ تو حضراتِ قرآنی قدر جنت سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے جو آگ سے بچ کے جنت میں داہل ہو گیا سب سے بڑی کامیابی اسی کو حاصل ہونے والی ہے لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اہلِ تقویٰ کو بہت سی کامیابی آتا فرمائیں گے اللہ تعالی ان کو تنگیوں سے باہر نکال لیں گے اللہ ان کو بے حساب رزق دیں گے اللہ ان کے معاملات کو آسان کر دیں گے اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو حق و باطل کو پرکھنے کے لیے کسوٹی کو تبنا دیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسمان و زمین سے پرکات کے دھروادوں کھول دیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو عزتدار بنا دیں گے